ہمارے ساتھ مرادوات کی سپسانسط روچی ویرہ جی ہیں آج اکھلے شیادو جی کا جنم دن بھی ہے اور انہوں نے آج پلانٹیشن کیا ہے روچی ویرہ جی نے اس موقع پر اور کیا کہنا چاہیں گی آج اکھلے شیادو جی کا جنم دن ہے دیکھیں ہمارے راشتری ادھیا شیادو جی کا جنم دن ہے تو بھئی میں ان کی دیر کھائیوں کی کامنا کرتی ہوں اور سوست رہے ہیں وہ اور ان کا جو مطلب آج ہم لوگوں نے صبح ایک پلانٹیشن کا کارکرم بھی مرادباد میں آیا جت کیا ہے اپنے لوگ سبا چھتر میں آج کٹ کے ہم سب لوگوں نے بڑے خوشی کے ساتھ سب ہی پارٹی کے کارکرتاؤں نے ان کا جنم دن منایا ہے اور جس طریقے سے اس بار اکھلے شیادو جی نے مطلب ایک بہومت ایک طرح سے پایا ہے اتر پردیش کے اندر تو آنے والے سمیں میں عشور سے کامنا کرتی ہوں کہ وہ اور بھی زیادہ پرچند بہومت سے آنے والے ستائیس میں سرکار بنے اور جو ان کی ورکنگ ہے جو ان کی کارشیلی ہے وکاس کی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی چھاتروں کے لیے مطلب کے بہوشے کے بارے میں چنتہ کرنے کی کسانوں کے بارے میں جو ان کے سمیں میں راحت ملی ان سب ہی وشیوں پر ہمارے راشتہ ادھیاک جی آگے اور زیادہ اچھا کام کریں اور وہ مطلب ہم سب کے اوپر ان کی سرپرستی بنی رہے ایک سوال اور ہم جانا چاہ رہے تھے کہ مردواد میں جو رام گنگا ندی کے اندر جو عتی کرمن ہٹانے کا مددہ ہے وہ کافی ہائلائٹ ہو رہا کافی بڑی آبادی ہے جس کو ہٹایا جانا ہے جو پرشاسن چاہتا ہے کہ عتی کرمن مکت ہو ندی تو آپ نے ادھکاریوں سے بات کی یا کیا پروگرام ہے کیا لوگوں سے ملی ہیں آپ دیکھیں کل میں جامعہ مسجد پر جو لوگ مطلب جن کے گھر اس ایریا میں آ رہے ہیں میں انہیں ان سے ملاقات کی ہے اور یہ واقعی میں بہت ایک گمبیر وشہ ہے کہ جہاں مطلب مہنگر کے پاواب بھی بنے ہوئے ہیں جہاں سڑکیں بھی بنی ہوئے ہیں جہاں ان سے ہاؤس ٹیکس بھی وسولہ جاتا ہے جہاں بجلی کے کنیکشن بھی ہیں سالوں سال سے جب وہ ایک طرح سے مطلب وید کالونی ہیں مطلب لوگوں کو پچاسوں سال سے رہ رہے ہیں تو اب اس طرح سے کسی کو اجاڑنا خاص طور سے غریب لوگوں کو اجاڑنا بلکل انوچت ہے کہاں جائیں گے ان کے پریوار کہاں رہیں گے ان کے بچے کہاں رہیں گے یہ واقعی میں ایک چنتہ کا وشہ ہے اور میں کل سب لوگوں کی پیڑا میں نے سنی ہے اور میں ان کی آواز کو ہر جگہ اٹھانے کا کام کروں گی کہ میں نے ڈی ایم صاحب سے بھی ٹائم لیا ہے میں ان سے بھی ملاقات کروں گی اور کہیں ہمیں ریہیبلیٹیشن کے سیکٹری سے ملنا ہو کہیں صدن میں آواز اٹھانی ہو چاہے ہمیں لیگل لڑائی لڑنی ہو ہر طریقے سے میں مرادباد کے ان پیڑیتوں کے ساتھ میں ہوں اور ان کی لڑائی پوری طرح سے لڑنے کا کام کروں گی مکہ منتری یوگی عدیتناتھ نے کاؤن یاترہ کی تیاری کو لے کر کے سمچھا بیٹھیک بلائی تھی جو نگینہ سے سانسا دہچندر سے گھر انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ کاؤن کے لیے راستے بند ہو سکتے ہیں تو بیس منٹ کے لیے عید کی نماز پر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں آپ کیا مانتی ہیں دیکھیں یہ ہمارا جو دیش ہے یہ بالکل مطلب ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں ہندو مسلم سکھ حسائی سب کو اپنے دھرموں کو ماننے کا عدیقار ہے اور سوتنترتہ ہے اور ہم سب لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور آگے بھی ہمیں ایک دوسرے کے دھرموں کا مطلب آدھر بھی کرنا چاہیے اعترام بھی کرنا چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک مہینہ کے لیے ہیں یا بیس دن کے لیے ہیں ہمارے مسلم بھائی اپنی دکانوں کو مطلب بند رکھتے ہیں ڈھوٹلوں کو بند رکھتے ہیں تو ہمیں بھی بھائی اگر بیس منٹ کے لیے نماز ہو رہی ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہو رہی ہے اور یہ ان کو اپنے دھرم کو ماننے کا پورا مطلب اکتیار ہے کیونکہ کئی بار جگہ کی دکت ہوتی ہے تو اس طرح سے بھی اگر نماز ادا ہو رہی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہونی چاہیے یوگی سرکار کے اس فیصلے کو آپ کیسے مانتی ہیں کہ سڑکوں پر نماز نہیں ہونے دی جائے گی جو نہ ہونے دی عید پر پچھلی جو دیکھا ہم لوگوں نے تو آپ اسے صحیح مانتے ہیں دیکھیں بلکل یہ تانہ شاہی والا رویہ ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے کا عادر کرنا چاہیے سبھی کو اپنے دھرموں کو ستنتہ سے منانے کا اکتیار دینا چاہیے تو میں بلکل اس بات کو تانہ شاہی کہنا چاہوں گی کہ یہ تانہ شاہی ہے آج کل ایک مدہ بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے اس مدے پر جو ایم ایم کے نیتہ ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں سپت دوران سپت لیتے ہوئے جائے فلسطین کا نعرہ لگا دیا اس کا ورود ہو رہا ہے آکرام اکبرود بھی ہو رہا ہے سڑکوں پر آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کو لے کر کے دیکھیں سبھی کو معلوم ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ میں ہی نہیں پورا دنیا اس چیز کی کو مطلب آلوچنا کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان چیزوں کو مطلب کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نعرہ لگا دیا تو نعرہ تو اس چیز کا بھی نہیں لگنا چاہیے جائے ہندو راشتر کا بھی کیونکہ وہاں تو اس دن شپت گرہن کا سمارو تھا تو شپت گرہن میں اس طرح کی چیزیں رکھنا بلکل مطلب جائے ہندو راشتر کہنا انوچیتی تھا تو یہ مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ سماجوادی پارٹی کی سانست صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ مردواد میں جو عتی کرمن ہٹائے جانے کا معاملہ ہے تو کسی کو بھی بے گھر نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے لیے وہ عدی کاریوں سے مل کر کے ملاقات کر کر کے اس کا سمدھان نکالیں گے